نمسکار سوراج ایکسپرس کے خاص پروگرام جنتامہ کے جواب میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ نرمل سنگھ دھان سے ایتھنال بنانے کی عنومتیوں لے کر مکہمتی بھوپیش بگھیل نے ایک بار پھر کین سرکار کو گھیرا ہے چی ایم بگھیل کا کہنا ہے کہ کینز نے ابھی تک دھان سے ایتھنال بنانے کی پرمیشن راجیوں کو نہیں دی ہے اسے لگاتا ہے کسانوں اور راجیوں کو آردھک نقصان ہو رہا ہے کین سرکار کو اس بارے میں جلد فیصلہ لے لینا چاہیے اچھا میں سوالیں اٹھ رہے ہیں کہ بار بار 36 سرکار کی مکھیا کو کیندر پر سہیوگ نہیں کرنے کے عاروپ کیوں لگانے پڑ رہے ہیں کیا واقعی 36 سرکار کے ساتھ کین سرکار سواتیلا ویوار کر رہی ہے کیا یہ واقعی راجنیتک اسٹنٹ ہے یا پھر کیندر 36 سرکار کو سہیوگ نہیں دے کر سیاست کر رہا ہے اچھا 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 اسی مدد کو لے کر ایتھنار پر ایتراز کیوں مہنگائی بیروزگاری اور دھان کی سمرسن مولی کو لے کر پکش پکش میں ٹکراؤ کے حالات اکثر دیکھنے کو ملتے رہے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے پردیش میں دھان کو لے کر گھماستان نئی بات نہیں ہے سی ایم نے کائرکرم کے دوران کین سرکار پر کئی طرح کے سوال کھڑے تو کیے ہی ساتھی سرکار نے دھان کو لے کر کیندر کے پالے میں گین جال دی ہے اور اس مدد کو لے کر سیاست بھی کوب ہو رہی ہے اسی بیچ یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ کیندر اور راج سرکار کے بیچ سمباد ہینتہ کے حالات ہیں وہیں بی جے پی بھی راج سرکار پر سمباد ٹھیک سے ستھاپت نہیں کرنے کے آروپ جڑ رہی ہے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دھان کی سمسیا کو لے کر واقعی ستھاپکش اور وپکش نکالے گا سما دھان یا یوں ہی جاری رہے گا پردیش میں سیاسی گھماستان چارچا کو گستار نے اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک ریپورٹ چھتیس گھر میں دھان کو لے کر ایک بار پھر سے سیاسی پارا گھرم ہے اس کو ہوا جم ملی جب رائیپور میں آیوجیت وارج اسب 2021 کا دوران مکھومنتری بھوپیش بغیر کیندر سرکار کے نمائندوں کی اپستتی میں موڈی سرکار کو جم کر کھیرا مکھومنتری بھوپیش بغیر نے کہا کہ راج یہ کہ ایف سی آئی کی گوداموں میں تین سال کا اناج بھرا ہے پردیش میں دھان کی بھرپور ماترہ ہے ایسے میں دھان سے ایتھونرول بنانے کی ضرور ہے آپ کو بتا دیں کہ سال راج سرکار ہے پانوے لاخ میکٹرک ٹن دھان کی سورتھن مولی کے ماندن سے خریدی جس میں سے کیندری پول میں دھان دینے اور پی ٹی ایس میں چاول دینے دھان کا اپیوک کرنے کے بعد دس لاخ، انیاسی ہزار میکٹرک ٹن میٹر اتھرکت بچ گیا ہے ادھر مکی منتری بھوپیش بھگیل کا کہنا بھی سوچ لیچے چھترزگر میں پرچور ماترہ میں دھان کی پیداوار ہوتی ہے اپیوک کے باوجود دھان بچ جاتا ہے اور خراب ہوتا ہے بہتر اپیوک ایتھونول بنانے میں کیا جا سکتا ہے کیندر سرکار اس کی انومتی نہیں دے رہی ہے اس بشہ کو لے کر کئی بار کیندری منتریوں سے چرچہ ہو چکی ہے چھترزگر میں کافی سمبھابدہ ہیں پریبان کی دکت کا سامنا چھترزگر کو کرنا پڑتا ہے کیندر سرکار سے پترہ چاہ کر منتریوں سے ملاقات کر ایر کارگو کی انومتی مانگی گئی لیکن اس پر کی وچار نہیں دیا رہا اناچ دھان کے عدیقتہ ہے بارہ سرکار نہیں خرید رہی ہے ہم نے کہا ہم کوئی ایسنال بنانے کے انومتی مل جائے وہ بھی نہیں کرنے کے قرآن سے دھانوں کو مفتان ہو رہا ہے دیس کو مفتان ہو رہا ہے جیدہ اس کے انومتی مل جائے تو نشطے روح سے ویدیسی دھان بھی بچے گا جو بھی لگیں گے گوزگار بھی ملے گا اور کسامان کو دان ملے گا تو جس طریقے سے دھان کا اتفادن چھتزگرہ میں ہوتا ہے اس کا صحیح طریقے سے اس کا اپیوگ ہو اس پر یہ سرکار اصفل ہے اس لئے سمجھ سمجھ پر نئی پرکار کی اوجنائیں آتی ہیں لیکن یہ اوجنائیں وہیں ڈبا بند ہو جاتی ہیں سرکار کے اندر میں لیکن میری جو جانکاری ہے اس میں ایتھنال بنانے کے لیے راجیوں کو کیندر نے انومتی دیا ہے کیندر نے ایک سکاراتمک اس میں پہل کی ہے چھتزگر سرکار نے راجی میں ایتھنال پلانٹ لگانے کی تیاری کا رکھی ہے لیکن کیندر سے انومتی نہ ملنے کی خارن معاملہ اٹکا ہوا ہے اس کو لیکن ایک دوسری پر آروپ اور پیتہ روپ لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے ایسے میں دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ بھوپیش سرکار کی مانگ کو لیکن کیندر سرکار کیا آخر رخ اپناتی ہے رائیپور سرید کیریندگری کو سمجھ کی ریپورٹ اور اس خاص بودھے پر چرچہ کے لیے ایک خاص پینل ہمارے ساتھ موجود ہے بی جے پی کے پربکتہ شیچند سندرانی جی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں سندرانی جی آپ کا بہت بہت سفاگت ہے ورش پتکار بابولار شرمہ جی ہمارے ساتھ جوڑنے والے ہیں شاہت ہی ورش پتکار آشیز دووے جی ہمارے ساتھ جوڑے ہیں اور اس کے علاوہ کانگریس پروکتہ بھی ہمارے ساتھ جوڑیں گے تو سب سے پہلے ورلیانی جی سندرانی جی آپی سے جاننا چاہوں گا آخر کیا آپ کیا لگتا ہے دبل انجن کی سرکار اور سنگل انجن کی سرکار کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے کیا اسی وجہ سے شہیوگ نہیں بل پا رہا ہے ایک ہمارے ساتھ جان آروپ ہے نہ دبل انجن کی سرکار کا وجہ ہے نہ سنگل انجن کی سرکار کا وجہ ہے کسی راج سرکار کو پرنیشن دی گئی ہو اور چھتیز لڑ کو نہیں دی گئی ہو کبھی چھتیز لڑ سرکار کو آروپ لگانے کا حق بنتا ہے سوزرانی جی آپ کے پاس آتا ہوں آپ کو معافی چاہوں گا روپنا چاہوں گا ورلیانی جی سوال کر لیتے ہیں ورلیانی جی کیا پنزاز سال کے دوران جب رمن سرکار تھی اور خاص کر جب مودی سرکار دو جار چودہ میں آ گئی اور اب جب آپ کی سرکار یہاں پہ آئیے چھتیز لڑ میں پتلے دھائی سال سے کیا آنبھو کیا ہے وہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کیا سنگل انجن اور ڈبل انجن کا کچھ فرق ہوتا ہے کیا واقعی میں ورلیانی جی دیکھیں ہمارا انبھو تو یہ ہے جی دیکھیں یوپی اے سرکار کا ہمارا انبھو بہت اچھا سکھت رہا ہے جب کیندر میں پردان منتری منمونس جی تھے تو سبھی راجوں کے پرتیش سرم درستی سرمبھاؤں سے بجٹ کا الارٹ پرن ہوتا تھا یہ ہم نے دیکھا ہے لیکن 2014 کے بعد موڈی جی کے آنے کے بعد پرشتیاں ملکل بدل گئی ہیں موڈی جی میں ایک جو ایک ادھکار کی پرورتی ہے کہ کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راجوں کو ہی شاشت راجوں کو ہی مدد کرنی ہے جن راجوں میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکاریں نہیں ہیں ان کے پتی ان کا رویہ دوسری طرح کر دو اندرجہ کا ہوتا ہے یہ ہم لگتار اڈومو کر رہے ہیں اور چھترگر میں 2018 کے بعد تو بھی ستتیاں ایسی بدلی ہیں کہ کیل سکار ہر اس طرح پر رکاوٹوں کو اوپر رکاوٹ کرنے کا کام کرتی ہیں ایک ادھاڑ میں آپ کو دیتا ہوں 2018 تک میں دھان کے خریدی پر بونس دینے کا ادھکار دیا ہوا تھا موڈی جی نے لیکن بھوپیش بھگل کی سرکار آئی تو انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ اگر آپ کسانوں سے جو دھان کھرید رہے ہیں سمارتن مل سے آپ اترکت بونس دیں گے تو ہم آپ کا دھان کینڈری پول میں نہیں کھریدیں گے پہلے دن سے ہی اٹیک کرنا شروع کیے 2018 میں تو ہم اس نے کھرید کر پا رہے تھے کہ رحمان سیجی کا انومتی تھی اس انومتی کا لاب ہم کو مل گیا ہے لیکن اس کے بعد سے لگاتار کین سرکار کے دباؤ کے چلتے ہیں بونس دینے کے ہی ستتیویں نہیں رہے پھر ہم نے راجیو نے آئی ہوجنا کے بادیاں سے ان کی انتر کی راشی کی چھتی پورتی کرنے کا ایسا نکالا ہے اسی طرح اتھنال کی بات ہے اتھنال کا جو ایک سوچ ہے ویزن ہے وہ چھتریگر کے مکمتری بھوپیش بھگیش جی نے یہ ویزن کو دیا بلکل بلیانی جی آپ نے اتھنال کا بلکل صحیح سامنے پر ذکر کیا ہے میں خود اور ہمارے درشک دھان سے اتھنال کیسے بنے گا چھتریگر سرکار کی کیا یوجنا ہے اور کیا کچھ تیاریاں ہیں اور کیا کچھ پرستاؤ کہ ان کے سامنے آپ لوگ اب تک رکھ چکے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی پہلی بات بتانا چاہوں گا کہ بھوپیش بھگیش جی نے اتھنال بنانے کی پرکٹیہ کے معاملے میں سبھی لوگوں سے چرچہ کر کے جو ان کے ایکسپارٹ ہیں ان سے چرچہ کر کے یہ فارمولا نکالا کی دھان سے اتھنال بن سکتا ہے اور سستی قیمت میں رہم اس کو امہیا کرا سکتے ہیں اور کیا سرکار بھی یہ مانتی ہے کہ پیٹرول میں اتھنال کی ملانے کی انمتی دینے سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئے گی تو ایک جو نیا پریوگ ہو رہا ہے چھتریگر میں دھان کی پیداوار اتنی ہوتی ہے کہ کیلری پول میں دھان دینے کے بعد اور پیڈی ایس میں دھان دینے کے بعد بھی ہمارے پاس گیارہ لاکھ پیٹرٹن دھان بچ جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ گیارہ لاکھ پیٹرٹن جو دھان ہے یا تو کیلری پول سمپور دھان خرید لے یا پھر ہم کو انموٹی دے دے کہ جو بچک کا دھان ہے اس کو ہم اتھنال میں اپیوگ کریں اس سے دو فائدے ہوں گے اتھنال کے لیے ہمارے پاس نیجی چھتر کے کئی ادھیوگ پتیوں نے ایمویو کر کے رکھا ہوا ہے جیسی کیلری پول انموٹی دے گی اتھنال کی یہاں یونٹی لگرہ شروع ہو جائے گی دوسرا لاب یہ ہوگا کہ جو کسانوں کو آج ہم پچیس روپے دے پا رہے ہیں اتھنال بننے کے بعد پچیس روپے سے اتھرٹ مول بھی ہم کسانوں کو دے پائیں گے اس سے کسانوں کی بھی آرچی کسٹی مجبوط ہوگی گرامی نرسوستہ مجبوط ہوگی اور جو اتھنال کی پروڈیکٹ لگیں گے اس سے نئے روزگار پیدا ہوں گے اتھنال بنے گا تو کین سرکار کو جو امپورٹ کرنے پر مدیشن مدرہ کا خرچ کرنا پڑتا ہے اس سے بچا ہوگا لیکن اتنی اچھی یوزنہ کے مامے میں بھی کین سرکار کو انموٹی دینے میں اتنا دیری کیوں ہونا کرنا چاہیے ابھی ہمارے ایک دو سامنے سے لمبی سے یہ پرستا ہو یہ کم سے کم دو سال سے لمبی تھے دو سال سے دو سال سے لمبی تھے اور کوئی سماد ہنٹا گشتی نہیں ہے مکھی مدری بھوپیش بھگیش سویم جا کے دلی مل کے آئے ہیں ان کو کنویس کر کے آئے ہیں اور کین سرکار اس بات کیلئے کنویس ہے کہ اتنار کا نرمان ہونا چاہیے اتنار ہونا چاہیے خاص کر اولیان جی اتنار کا مسئلہ آج جب پیٹرول کے دام سیکڑا پار کر رہے ہیں تو واقعی بہت گمبیر اور جنتہ کے لیوگی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پیٹرول کے داموں میں بھی کئی نہ کئی کمی آ سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اتنا سب پیٹرول کے دام آسمان چھوڑے ہیں ایتنار کی پرمیشن نہیں دی جاری آخر ایسا کیوں کیا جارہا ہے اس کی جر میں کچھ آپ کچھ سمجھ پاتے ہیں دیکھر جر میں تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی نئی یوجنہ ہے اور اس کا سرے جا رہا ہے چھتریلے کے مقیمتی بھوپیش بھگیل جی کو تو ایک سرے کی لڑائی ہے دوسرا کیندر لگاتار جو گیر بھاٹ پا شاشد راج ہیں ان کے پرتی ان کا رویہ دویم درجے کا رہا ہوا اس کے لیے ہے جی ایسٹی کا کمپوسیشن جو ہے جو ہمارا ادھکار ہے کمپوسیشن دینے میں بھی کتاہی بڑھتی جاتی ہے بیچ میں سکتی یہ آگئی کہ کیندر کا کہہ کہ آپ کمپوسیشن نہیں دیں گے آپ لون اٹھا لیجیے لون لے لیجیے تو ہم نے کہا یدی کیندر کی سکتی نہیں ہے دینے کی تو کیندر لون لے کے دینا کیونکہ کیندر کا دائی تو ہے کمپوسیشن راشی دینے کے لیے ہم راج کیوں لون اٹھا کر پھر اس کو سمائیوزن کی کاروائی کرے تو بڑا بھروز کرنے کے بعد کیندر سکار کو جھکنا پڑا اور کیندر لون لے کر دے رہا ہے لیکن وہ راشی بھی سمیہ پر نہیں مل پاتی ہے کرونا کال میں ویکشن کے معاملے میں بھی وہی ستی ہے جو ویکشن کی ہماری جنورت ہے اس کی اتری آپورتی نہیں ہوتی ہے تو کیندر کا جو یہ رویہ ہے یہ سنگی ویستہ کے جو صدحان تھے اس کی اچھا نہیں ہے ہندوستان میں سرکاریں کیندر میں کسی کے نہیں ہیں راجوں میں کسی کے نہیں ہیں ایسی پریشتی ہم نے آج تک نہیں دیکھی ہے جو موڈی سرکار کے کارکار میں دیکھ رہی ہیں اور یہ سمیدھان اور سنگی ویستہ کے خلاف ہے یہ اچھا اچھا نہیں ہے بلکل بلکل سندرانہ جی آپ کو آواز مل رہی ہے سندرانہ جی آپ مجھے لگتا ہے سنی رہے ہوں گے ورلیانی جی جو ابھی کہہ رہے تھے واقعی بہت اچھی یوجنا ہے اور خاص کر اس مائنے میں تو بہت زیادہ اچھی ہے جب آپ دھائی سال میں یہ حساب مانگنے لگتے ہیں ہر روز مانگتے ہیں کہ بھائی وادے پورے کرو وادے پورے کرو وادے پورے کرو اور جب اتنی اچھی یوجنا دو سال سے آپ جیسا کہ ورلیانی جی کہہ رہے ہیں دوا کے رکھیے سینٹر گورنمنٹ نے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو پرسپات نہیں ناظر آتا چھتیزگر کی جنتہ کے ساتھ اس کے وکرات کے ساتھ جی سندرانہ جی دیکھیں میں ورلیانی جی کو بڑے دیر سے سن رہا تھا جی جی ورلیانی جی سنگیہ ویوستہ کی بات کرتے ہیں راجعہ کے ادھکار کی بات کرتے ہیں اور چھتیزگر کی اپیکشہ کی بات کرتے ہیں سنگیہ ورلیانی جی بات کر رہے ہیں لگ بات کانگریس کے سارے پروکتہ اسی بیت پر بات کرتے ہیں ان کا ایک ستری فارمولا ہے کہ صبح سے اٹھ کر رات تک ایک کی نام جپنا موضی جی کا اور ساری بھی پھلتا ہے موضی جی کے گلے میں ڈال دینا کیونکہ یہ سرکار ڈھائی پونے تین سال میں جنتہ کی کسوٹی پہ کھری نہیں اتری کہیں نہ کہیں اس پر بیچار ہو رہا ہے کیونکہ کھا جانے سے جوڑا معاملہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسنال بنانے کے چکر میں پورے دیش میں کھا جانے کا آبھا ہو جائے یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے یا انہے کوئی اور کارن ہو سکتا ہے دوسری بات میں ڈی ایشٹی کے بارے میں کہہ رہا تھا ڈی ایشٹی کا لول لینے کے لیے کیا صرف بیچ بگیل جی کو کہا گیا تھا کیا انہے راجے سرکاروں کو نہیں کہا گیا تھا اگر بات انہے راجوں نے سب نے مل کے بات کی تو کیا موٹی جی نے اس بات کو نکارا کیا دیکھئے کیندرہ کیندرہ نے اگر اٹھارہ سو ستر روپے اٹھاری روپے تک دھان کے سمرتن ملیہ کو پہنچایا ہے پچھپن سال تھی کانگریس کی سرکار راجوں میں اور کیندرہ میں بارہ سو روپے تک دھان کا سمرتن ملیہ پہنچا تھا اٹھارہ سو سے اوپر کا سمرتن ملیہ چھتو سارے چھتو پہنے سات سو روپے پرتی کنٹل دھان کا سمرتن ملیہ اگر موزی جی نے سات سال میں بڑھایا تو پرتی ور چھت سو روپے بڑھایا ہے اور پچھپن سال میں بارہ سو روپے تک سمرتن ملیہ دھان کا پہنچا تھا کسانوں کی اندر بھی سندرانی جی دھان کا اٹھان کا جو کوٹا ہے کینڈر کا کینڈری پول میں اس کو بھی بڑھانے کی بات کافی لمبے سمیسے سرکار کرتی رہی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دوہزار انیس بیس میں ایک ایک لاکھ چانوال کم دیا انہوں نے کینڈر کو جتنا کینڈر خریدنا چاہتا تھا اتنا نہیں دیا دوہزار بیس اکیس میں بھی جتنا ان کو چانوال کینڈر کو دینا تھا پسچیس لاکھ انڈر کی بات جیسے ہوئی تھی یہ بلکل صحیح ہے پرمانی صحیح یہ بات کتنی بھی کر لیں لیکن کہنڈر کے دوارہ مانگے گا برلیانی جی آرہا ہوں آپ کے پاس میں نے برلیانی جی آپ کو سنائے بڑا سممان کرتا ہوں میرے بڑے بھائییں میں آپ کے بیچ میں کبھی نہیں بولتا آپ کا بڑا آدھر کرتا ہوں تو مجھے بھی سن لیجئے آپ نے ایک لاکھ میٹرکسن چاہول کم دیا تھا کی نہیں دیا تھا پچھلی بار آپ بتا دیجئے اگر صحیح نہیں ہے تو آپ ابھی نیٹ چالوں کر دیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک لاکھ میٹرکسن چاہول کم دیا تھا ابھی بھی پچیسلاک میٹرکسن چاہول خریدنے کی بات سرکار نے کی آپ نے دیا کیا پچیسلاک میٹرکسن چاہول ٹائم پر بورے نہیں ملیں گے بعد میں انہوں نے پرانے بورے مارکٹ سے خریدے لیکن اس کے قرآن کسانوں کو کتنا انہوں نے پریشان کیا بہتر ہزار بمپ کنیکشن ہوتے تھے شتیرگڑ میں جب ڈاکٹر رمن سنگ جی کی سرکار نے سنبھالی پچپن سال میں کسانوں کو بہتر ہزار بمپ دیئے گے اور جب ڈاکٹر رمن سنگ جی نے پندرہ سال میں سرکار چھوڑی تو چار لاکھ بہتر ہزار بمپ کنیکشن دن بڑھانے کے لیے تین ہاتھ پاور اور پانچ ہاتھ پاور کے پمپ موقع میں دیئے کیا اس کا جواب ہے برلیانی جی کے پاس سب سے پہلے باولا شرمہ جی سے جان لیتے ہیں زمینی حقیقت کیا ہے شرمہ جی جیسے کہ آپ نے دونوں مردھنے پروکتاؤں کو سنا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے ایک طرف کانگریس کاروپ ہے کہ کین سرکار سہیوگ نہیں کر رہی دوسری طرف بی جے پی پروکتاؤں کہہ رہے ہیں کہ جو کینری پول میں اٹھا ہوتا وہی پورا نہیں کیا اور دھان اور چھتری گھو کا بکات یہ واقعی اپنے آپ میں بہت جڑے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سنگرہ دیکھیں ڈبل انجن کا جو آپ نے بیاکھے کی تھی کہ دشا ایک ہو دونوں ڈبل انجن کی تو بلکل پیل دورتی گاڑی اور دونوں کی دشا پھر الگ الگ ہو تو درگٹنا کی آسنکہ ہوتی ہے وہی ہو رہا ہے چھتیس گھڑ کے ہیت کی بات سوچنے والے لوگ جو ہیں وہ بھارتی انتہ پارٹی کو بھی ہیت سوچنا ہے اور کانگریس کو بھی ہیت سوچنا ہے لیکن یہاں راج ہیتی بھی کام کرتی ہے راج ہیتی کا جب بنتا ہے کوئی شکار نہیں کرتا بھی بلتی ہماری ہے پھر جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک لاکھ ٹن قریب جو ابھی انہوں نے فیگر دیا کہ ایک لاکھ ٹن چاول نہیں دیا ایک لاکھ ٹن چاول کا تو پرشنی نہیں اٹھتا ساٹھ لاکھ ٹن چاول کو تو لینے کا سکار کیا تھا وہ اور کم لیا تو اتنا تو نہیں دیا ہوگا ایسا ہمیں نہیں مانتا لیکن ہاں اس کا فیگر ایک جرور تھا جو انہوں نے چاول نہیں دے پائے یہ بات صحیح ہے اب سوال آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو دھان اتپادن ہوتا ہے اور ایک ایک دانہ ہم خریدنے کی بات کرتے ہیں سرکاریں خریدتی ہیں پہلے رامان سنگھ خریدے سے اب اوپیز بگل سرکار خرید رہی ہے اس میں سے جو ہے وہ ساٹھ لاکھ ٹن چاول کینڈری پول میں لینے کی سومت ہی بنی تھی جو نہیں لیا گیا اور چوبیس لاکھ ٹن کینڈری پول میں بھارتی خادری گنگ کو دیا گیا اور چوبیس لاکھ کے لگ بگ جو ہے وہ چاول جو ہے پیڈی ایس کے اپنے گریبوں کے لیے چاول جو ہے اس کا سوچھیت رکھا گیا اپنے پردیوش کے لیے باقی جو بیس لاکھ ٹن چاول بچ گیا وہ دھان بچ گیا اس میں جو ہے پریستی یہ آئی کہ اتھنال کے لیے انہوں نے پرمیشن مانگی اور پرمیشن نہیں دی گئی اس میں ساڑے نو لاکھ ٹن تو دھان بیچ چکے لوگ ایٹے ایل تینڈرنگ ہوئے لیکن دس سارے دس لاکھ دھان ابھی بچا ہے جو اتھنال بنایا جا سکتا ہے اب سوال آتا ہے سندران جی نے بتایا پالیسی کے روپ میں ہمارے پہلے دیکھیں گے ہم راشن تو کم نہیں پڑ جائے گا اس کے بات جو ہے وہ اتھنال کی بات کریں گے انہوں نے صحیح کا غلط نہیں کہا لیکن اگر ایسی بات تھی کندر کے دماغ میں تو اس کو ساچ لاکھ ٹن جو میٹرک ٹن چاول لینے کی سہمت ہی دی تھی تو پھر کیوں چو بیس لاکھ ٹن لیا راشن ہی کٹھا کرتے دیش کے لیے وہ نہیں کیا یہاں پر تو ایک شنکہ پیدا ہوتی جرور ہے لیکن کیا ہے ایتھنال کا جہاں تک پرشن ہے کہ کسی راج میں نہیں دیا گیا اس لئے یہاں نہیں دیں گے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ایتھنال کے فائدے ہیں ان کے منتری گھڑکری جی اس فائدے کو گناتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں گھڑکری جی ایتھنال کے وشے کو بولتے ہیں ایتھنال کی پرسنٹیج بتاتے ہیں اتنا اگر ہم اس میں دے پریہاورن پردیوشن بھی اچھا ہوگا اور داڑیوں کی ستھی بھی اچھی ہوگی جو کاریں چلیں گی جو بھائیو وہاں چلیں گے وہ بھی اچھے رہیں گے یہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں تو آخر ایتھنال بنایا جانے کے پرشنٹیج میں دکت کیا تھی کہاں تھی اور نشطہ اسے ستیس گڑے کا ایسا پردیش ہے جہاں پر چاول پلس سر پلس ہے اور خریدیں گے اور خرید سکتے ہیں یہ تو خالی نبے لاکھٹا نہیں خریدی تھی ابھی لیکن اور خرید سکتے ہیں اور ایتھنال بنا کر کے دیش کی سیوہ کے ساتھ راشت کی سیوہ کریں گے اور اس میں جو ہے بدیشی مدرہ کی ہم بچت کر سکیں گے اس دشٹ کون سے چہدر سرکار کو بچار تو کرنا سہیے اس کو کوئی دو رائے نہیں ہے اب سوال آیا کوئی دو انجن والا ایک انجن جا رہا ہے باشچن کی طرح ایک جراز دکشن کی طرح تو اس کا جو کھچا ہوگا وہ تو درگٹنا میں ہی ہوتا ہے تو درگٹنا یہاں چھتی گھڑ کو جھل نہیں پڑ رہے گا آپ کے سوالوں کے جو سیدھا سوئی کا اشارہ سی چندر شندرانی جی کی طرف ہو رہا ہے شندرانی جی جی جیسا کہ آپ نے شرمہ جی کو بھی سنا کہ دبل انجن ہے تو بھائی ایک ہی دشتہ میں چلیں ویکاس کا جب معاملہ آئے تو تھوڑا بہت راجتی بھی کم کر دیں دو ساتھ سے یہ مدہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے گھڑ کری جی بھی جیسا کہ شرمہ جی نے بتایا اس بات کی کافی پریشنسہ کرتے ہیں آخر کیوں جب سب کچھ لے دیئے بھائی مکہمتی نے پستاو دیا ہے تو یہ سب دیکھ کے ہی دیا ہوگا نا کیا کھانے کے لیے بچے گا کتنے سے ایتھنال بچے گا ایتھنال کے معاملے میں نشیت روح سے کہندر سرکار یہ پروڈیکٹی کہندر سرکار کا ہے میں بابولا جی کی بات سے سہمت ہوں کہ نیتن گھڑ کری جی اس کو لے کر پورے دیش میں بات کرتے ہیں اور وہ سمیں آگیا ہے ایتھنال کا اوپیو کرنے کا تو نشیت روح سے سرکار کچھ نہ کچھ کہندر سرکار پورے دیش کے لیے ایک نیڑے لے گی بھرلیانی جی کیا کہیں گے صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں جب سب کا نیڑے ہوگا تبھی آپ کا بھی نیڑے ہوگا بھلے ہی آپ کی یوزنا کتنی فول پروپ حالانکہ وہ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ دلی نگار بس آپ نے صرف پترہ چاری کیا ایک آروپ پتر لگ لگ لیتے ہیں میں آپ کو جانکاری دے دوں سندرانی جی آپ کو جانکاری دے دوں کہ جو ایتھنال کی پرکریا کا پورا پروجیکٹ ہے اس کو لے کے مکنمتری بھوپیش بھگیل گئے تھے پردان منتری سے بھی ان کی چرچہ ہوئی ہے ادیوگ منتری سے چرچہ ہوئی ہے کشی منتری سے چرچہ ہوئی ہے اور سب نے اس پروجیکٹ کے بارے میں سراہا ہے کہ ایتھانال بننے کی ویدی پرکریہ ہوتی ہے تو اس سے پریابان کو بھی لاب ہوگا اور ویدیشی مدر بھی بچے گی اس لئے یہ کہنا کہ کینڈر کے ساتھ ہم نے سوادری کیا وہ غلط ہے دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ خانجان کا سنکٹ ہو جائے گا تو میں ان کی جانکاری میں لادوں کہ ہندوستان کے ایف سی آئی کے گوڑاؤن میں اتنا آراج ہے کہ تین سال تک ہمارے کو کوئی دکت آنے والی نہیں ہے تین سال تک تو آپ اناج کو بھنڈار کر رہے ہیں سڑنے کی استطیق میں آ رہا ہے اور چتیز گھر جو ہے سرپلس اسٹیٹ ہے پیڑی کے معاملے میں تو آپ یہ نہیں کہ سکتے ہیں دوسرے راجوں کو انمتی دی کیا دوسرے راج پیڑی کے سرپلس اسٹیٹ نہیں ہے ہندوستان میں سرپلس اسٹیٹ پیڑی کے معاملے میں چتیز گھر ہے مالیانی جی تھوڑا سا دھان کی بات کر لیے دھان کو ٹھکانے لگانے کے لیے آپ لوگوں نے ہاتھی کو بھی اس کو کھلانا چاہا تھا اس کا آخر کیا ہوا دیکھئے سوال یہ ہم کو کہیں نے کہیں تو اس کا اپیوگ کرنا ہی پڑے گا دھان کو ہم کھلے میں سرنے کیلئے تو نہیں چھوڑ سکتے اب مجبوری میں ہم کو ای ٹینڈری کے مادیم سے کب ریک میں بیجنگ لیے مجبور ہونا پڑا تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایتھنار کی پرمیشن دینا آج راست کی آل سکتا ہے کہ سرکار کو اس ماملے میں توڑی تینڈے لینا چاہیے اور گھٹکری جی جب ان کے مانتری ہے کینڈر کے وہ ایتھنار کے ماملے میں پکشدر ہیں تو اتنا بھیلنگ کیوں ہونا چاہیے یہ سوال ہے بلکل اس میں کچھ رہے گی ایک نیا ایونیوشن ہے سندرانی جی بلکل صاف جیسے کی کہہ رہے ہیں کانگریس ہوگتا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کہیں سرکار کا سہیوگ نہیں مل پا رہا ہے اور جو راجی کی راجنیتی ہے وہ اس کے کہیں نہ کہیں آلے آ رہی ہے صرف آروپ نہیں لگائے جاتے ہیں بلکل میں تو کہوں گا کہ اگر ایسا بھاری وکاس کا مددہ ہو کسانوں کے حد کا مددہ ہو تو آپ لوگ کو بھی کندے سے کندہ ملا کر یہ مانگ کو اٹھانا چاہیے نشت روح سے کندے سے کندہ ملا کر ہم راجی سرکار کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہمارا کینڈر چلنا چاہتا ہے ہم دیش کی جنتہ کے ساتھ کھڑے ہیں پورے راشتر کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو صرف آروپ پہ 4 آروپ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپس کے ڈھائی ڈھائی سال کے معاملے میں جو بیوات آ گیا ہے ان کے بیچ میں ہاں اس کو دبانے کا پریاس کرنا ہے ان کو وہ باتیں نہ اٹھے اس چکر میں یہ سارا گینڈر پہ آروپ لگاتے ہیں اور اپنی راجنیتی کرتے ہیں ان کو پاس کوئی مجھا نہیں رہ گیا دوسرا جس سارجنگ منجھ کا مخیمتری جی نے آج اکیوک کیا کیا وہ اچھی تھا جب وہ پترچار سب دور کری رہے ہیں تو اس بات کو خاص کر جو ایسا کارکام ہو جس میں کیندر بھی ہو اور راجی بھی ہو اس چیز کو اٹھانا واجب مانتے ہیں کہ آپ دیکھئے آج مخیمتری بھوپیش بھرزی جی نے بہت ہی سامیک استطاع میں کیونکہ وہ ادھو غصو تھا اور کیندر کے سرکار کے پردندی اس میں حاجر تھے تو ان کے سامنے اس مانگ کو رکھ کے انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور کیندر کو آگاہ کیا ہے کہ یہ اچھی زندوں کے سوگی بھی دیجئے آپ چاہتے ہیں دیش کا وکاس ہو تو یہ وکاس کی ایک بہت بڑی پرکریہ ہے تیڑال نربان بھی اس سے روزگار کے نئے اوسر سے جت ہوں گے ایک بہت اچھے اوسر پر مخیمتری جی نے یہ بات اٹھائی ہے اور جہاں تک سندرانی جی بات کرے ہیں اڈھائی ڈھائی سال کی یہ چھالی پولاؤ کی پکا رہے ہیں یہاں کوئی سرکار کے بیچ پہ مدبھید نہیں ہے سرکار پوری طرح ایک جھوٹ ہے اور سرکار کا گاورنس پورے ہندوستان میں سب سے اچھا ہے یہاں بیلوزگاری درست سب سے کم ہے یہاں پر کےپنے کسانوں کی بڑی ہے یہاں گرامی عرصرستہ اور ادھو دندو کی عرصرستہ دونوں میں بہتری ہوئی ہے کرونا کار میں ہم نے وکاس کر کے دکھایا ہے کیا بات کرتے ہیں آپ چلیے آپ ادھائی تک آروپ لگا کے اس سے کوئی بچ نہیں سکتے بابولا شرمہ جی بابولا شرمہ جی کیا آپ کو کیا امید لگتی ہے کانگریس پر ہوتا تو زہر سی بات ہے کہ وکاس جو اب تک ہوا ہے اس کا دعویہ کری رہے ہیں ایتھنال کی اگر انومتی مل جاتی ہے تو چھتیز گھڑ کا کتنا زیادہ وکاس انہیں گتی میں کتنی تیزی آپ آئے گی ہے دیکھئے بہت سے پرسپیکٹ پوست میں کھلیں گے بہت سے راستے کھلیں گے اور جو ہے ادیوگ یہاں اسٹاپیت ہوں گے آشیز دوبے جی ورش پتکار ہمارے ساتھ ہیں ان کی بھی ٹپنی لیتے ہیں آشیز جی کیا الگتا کو پورے معاملے میں دیکھئے یہ سارا ڈسکیشن میں میں جتنا سمجھ پا رہا ہوں جہاں تک ایتھنال کی بات ہے تو ایتھنال کا پروڈکشن تو ابھی بھی ہو رہا ہے دوسری بات یہ کہا رہا ہے مدبیش سرکار نے ایتھنال کو لے کے اپنی پالیسی بنا رکھی ہے تو چھتیز گر سرکار نے ابھی اس کی پالیسی بنائی ہے نہیں بنائی ہے کس طرح کی چیزیں یہ بات ہے ڈسکیشن میں چاہد بھی پوری طرح ساف نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ایتھنال کا اپیوگ ابھی بھی کیا جا رہا ہے ساڑھے آٹھ پرسنٹ مدبیش سرکار کی کمی آسکے تو مدبیش سرکار کی پاس سرپلس دھان ہے اور وہ کس پالیسی کی تحر چل رہی ہے اور اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیسے اس کا وہ اپیوگ کر سکتے ہیں وہ اپنے اسطر پر کیا اس کو اس کا اتبادن کر کے اپنا باجار ڈھون سکتے ہیں اس چیز سے بھی کام کیا جا سکتا ہوگا لیکن ایتھنال کو لے کر کے جتنی جلدی سرکار آگے بڑھے گی اتنا بہتر ہوگا لیکن چونکہ لفظ سرکار نے بھی نو سال بعد کا تیہ کر کے رکھا ہے کیندر نے اور پیٹرولیوم کو لے کر کہ بھی اس کو ابھی کچھ بیلنس بنانا ہے کہ اس کی کھپت اور اس کو لے کر اور ادھر کھا جان کو لے کر بھی کرنا ہے ابھی تک گننے سے تھا دھان کی بات ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ پریورتن آنا چاہیے لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں جو ہے چھتیزگر سرکار کو اگر وہ اس کا پکس مجبوط ہے اور ساری چیزوں پہ وہ سنتولن بنا سکتی ہے تو اس کو اپنی کیندر سے یہ بات رکھنے کا سمع اس لیے ہے کہ ابھی حال میں ہی اتناول کو لے کر کیندر سرکار نے دوبارہ پورا پوسیش شروع کیا ہے تو اگر دو سال پرانا مددہ ہے تو ٹھیک ہے نئے سرے سے دی کوشش کی جائے اور اپنا باجار با اور خود ڈھونڈ لے تو یہ بھی ایک وکلپ ہو سکتا ہے بلکل برلیانی جی آپ نے سمع نکالا ہم سے چرچہ کے لیے صدرانی جی آپ نے چرچہ کے لیے سمع نکالا بدکار مہدہ باولہ شرمہ جی نے سمع نکالا آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ اتناول کے مددے پر ہی نہیں بلکہ چھتیزگر کی کانگریس سرکار کیونکہ سرکار پر کئی آنے وشیوں پر بھی صحیح یوگ نہیں کرنے کا آروپ لگاتا لگاتی رہی ہے ایسے میں جنتہ اس بات کا جواب جاننا چاہتی ہے کیا سنگی پرانانی میں دو الگ الگ راجنیتک دلوں کی سرکاریں مل کر کام نہیں کر سکتی ہیں پردیش میں ہر مددے کو لے کر سیاست ہوتی ہے سیاست داروں کو کہیں نہ کہیں اس طرح کے معاملوں کو پردیش کی جنتہ کی بھلائی سے جڑ کر دیکھنا چاہیے اور دونہیں سرکاروں کو معاملے میں خیشتان کے چھوڑ کر بیج کا راستہ نکالنے کا پریاست کرنا چاہیے جس سے کیندر راجن سرکار کے سہیوگ سے پردیش کا بہتر وکاس ہو سکے